تو دوست آج کی سیوڈو میں میں بات کروں گا بیگرانڈ ویریفیکیشن میں مین چیز کیا ہوتی ہے جو اس کا مین پوائنٹ ہوتا ہے نا آپ کا بیگرانڈ ویریفیکیشن کلیر ہونے والا اس کے بارے میں آج بات کریں گے تو میرے دوست بیگرانڈ ویریفیکیشن میں جو آپ ڈاکومنٹس اپلوڈ کرتے ہو آفر لیٹر ہو گیا ریلیونگ لیٹر ہو گیا ایکسپیرینس لیٹر اپوائنمنٹ لیٹر جوائنگ لیٹر کوئی سے بھی آپ ڈاکومنٹس اپلوڈ کرتے ہو اس ڈاکومنٹ اپلوڈ کرنے کے بعد وہاں پہ کمپنی کا نام مینسن ہوتا ہے کمپنی کا نام جو مینسن ہوتا ہے وہ آپ کے اس کمپنی کی میل آئیڈی پہ میل کرتے ہیں کئی بار وہ سبسن کی میل آئیڈی ہوتی ہے کئی بار آپ کے باس کی ہوتی ہے اور کئی بار وہ آچار کی میل آئیڈی ہوتی ہے جس پہ وہ لوگ میل کرتے ہیں اور اس میل پہ وہ background verification مانگتے ہیں this employee was working with you or not تو اس طریقے سے ڈال کے ان کو میل کرتے ہیں اور وہاں سے reply آتا ہے تو وہ ہو گیا آپ کا background verification کسی company کا second thing کیا ہوتا ہے آپ جو salary slip دیتے ہو یا pf number آپ نے دیا تو آپ کے اس salary slip سے یا آپ کے اس pen card سے یا آپ کے pf number سے آپ کو وہ track کر لیتے ہیں اب دیکھتو ہو نا کئی بار کیا ہوتا کمپنی کے نام کا جو pf آتا ہے اس پر ساب ساب لکھا ہوتا پی ایم بی وائی پھر اس کے بعد نمبر تو وہ کمپنی کا code ہوتا ہے آپ کے pf number کا جس کے ثورت آپ کو track کیا جاتا ہے کہ ہاں آپ نے اس کمپنی میں کام کیا اور آپ کا اتنا اتنا pf آتا تھا تو ایک background verification آپ کا وہاں سے clear ہو جاتا ہے اب کرتے ہیں main point کی بات main point کیا ہے کہ آپ کتنے بھی documents upload کر دو چاہاں fake بنوالو real بنوالو یا کئی سے بنوالو کچھ بھی کر لو جو main point ہوتا وہ آپ کا ہوتا background verification آپ نے کہیں سے بھی documents بنوالو no matter آپ دلی رہتے ہو ممبئی سے بنوالو ممبئی رہتے ہو آپ کانیڈا سے بنوالو no matter میں بتا رہا ہوں out of انڈیا کا بھی no matter بس اس mail پر background verification ہونا چاہیے that's enough کیونکہ جو background verification کی team ہوتی ہے وہ ایک وینڈر ہوتا ہے وینڈر کو verification صرف mail پر چاہیے یا visit کرنے پر چاہیے تو وہ ساری چیزیں clear ہونی چاہیے باقی اس کو یہ مطلب نہیں ہوتا آپ نے کہاں نوکری کی کہاں نہیں کری کب چھوڑا کب نہیں چھوڑا کوئی مطلب نہیں ہے صرف background verification clear ہونا چاہیے documents کہیں سے بھی آپ بنوالو کہ آپ کا background verification clear ہونا چاہیے جہاں سے آپ بنوال رہے ہو آپ کا background verification وہاں سے clear کر دیں اور انہوں نے اگر clear کر دیا تو آپ نے کیسا بھی بنوالایا کچھ بھی کیا کوئی problem نہیں ہوگی that's guarantee تو بچیار دوستو آج کی ویڈیو میں اتنا ہی ویڈیو اگر اچھا لگو تو لائک سیئر اور چینل سبسکرائب ضرور کریں میرا نام ہے شباب میں ملتا ہوں پھنے نیکس ویڈیو میں till then have a great moment and don't forget to like, share and subscribe thank you so much for coming here جائے ہن جائے بھارت and be safe